کیوں نہیں کر پا رہے اور اگر شہباز شریف بہت زیادہ ہچکچا رہے ہیں تو وہ مستقبل قریب میں کسی امید کی وجہ سے ہے یا پھر اپنے کیسز کے خوف کی وجہ سے ہے دیکھئے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی جو معاملات اور شہباز شریف صاحب سے میرا مسلسل رابطہ رہا ہے اور تبادلہ خیال ہوتا رہا ہے جب وہ وزیرِ اللہ تھے اس وقت بھی اور ان کا تجزیہ اس وقت بھی یہی تھا کہ ہم جتنا ٹکراؤ کی طرف جائیں گے اس سے ہمیں شدید نقصان ہوگا اور ہمارے خلاف اس اس طرح کے مقدمات قائم ہوں گے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو کچھ آج ہو رہا ہے شہباز شریف ایک سال پہلے دو سال پہلے اس کی نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں تین سال پہلے بھی وہ اس طرح کی بات کرتے تھے تو ایک تو ان کی جو رائے ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ اگر مولانا کے مارچ میں شرکت کی جائے اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا اور اگر مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یعنی معاملہ دونوں دونوں صورتوں میں ہاتھ سے نکلتا ہوا لگتا ہے بہت شکریہ مولی برمان شامی صاحب اپنا تذیرہ دے رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی